اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ ٹیپی فاؤنڈیشن کے پلٹ فارم سے مجھے ناظرین السعودیہ ٹیپی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کی پرابلم سے ریلیٹڈ آپ کے لیے بہترین نسکے لے کر آتا ہے بہترین میڈیسنز لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو اس کے لیے ہمیشہ وہ ہربل میڈیسن یوز کرواتا ہے کیونکہ کسی کو سوٹ کرتی ہے کسی کو نہیں کرتی لیکن ہربل میڈیسن ہمیشہ ہر کسی کو سوٹ کرتی ہے آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہے خواتین کی پیریڈ سے ریلیٹڈ جو کہ پیریڈ میں نہا لیتی ہیں اس کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں اچھا پھر دورانے مباشرہ تو ان کو جو لگتا ہے کہ ہماری ویجائنہ سے آواز آتی ہے تو اس کا میں آپ کو ڈسکشن کرتی چلوں ویجائنہ سے آواز اس صورت میں آتی ہے کہ کسی کی ویجائنہ بہت لوز ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب بھی وہ مباشرت کے دوران ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہوا خارج ہونے کی وجہ سے یا ہوا کے دخول کی وجہ سے آوازیں آتی ہیں یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں جب آپ کو پیریڈز آتے ہیں تو اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس سے آپ کی ویجائنہ میں ہوا بھر جاتی ہے آپ کی ویجائنہ میں سویلنگ ہو جاتی ہے سو قسم کے پرابلمز ہو جاتے ہیں آپ کی مہواری میں دکت آ سکتی ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ گرمیاں ظاہر ہے گرمیوں میں تو نہانا ہے بہت ضروری نہانا ہے تو اس سے ضروری اس سے اس سے بہتر ہے کہ آپ جب بھی مہواری کو پہلے دو دن تو بالکل نہ نہائیں آپ گیلے کپڑے سے اپنی باڈی کو صاف کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو جب آپ گیلے کپڑے سے اپنی باڈی ساپ کر لیں گے تو سمیل وغیرہ سے تو نیجات ملی جائے گی تو دو تین دن آپ کے سکپ بھی ہو جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کوشش کریں جب آپ واشم بھی جاتے ہیں تو پانی کم استعمال کریں تو جن کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے جب آپ اس کو پیریڈز کے دوران تو اس کے لیے بھی سب سے بہتری انسان اس کا ہے کہ آپ ہمیشہ سیپ کا سرکہ لیں سیپ کے سرکے میں آپ اس میں ایڈ کریں سادے پانی میں اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے سنگاڑے کا پاوڈر اس سے آپ تھوڑا سا ایک چمچ یا تھوڑا سا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ نے پیریڈز کے دوران نہیں کرنا عام نارمل دینوں میں کرنا ہے تھوڑا سا سنگاڑے کا پاوڈر لیں اس میں آپ ادرک کا جو رس ہے وہ اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو میش کر کے آپ کھا سکتے ہیں سیپ کے سرکے کے ساتھ اس طرح سے آپ کے پیریڈز بیلنس بھی ہو جائیں گے آپ کے ہارمنز بیلنس ہو جائیں گے آپ کو پین بھی کم ہوگی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ